گاڑی سے دو خودکش جیکٹس، ہینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامد ہوئی ملنے والا اسلحہ فرانزک لیب بھیج دیا گیا جی آئی ٹی رپورٹ میں کوئی دہشتگرد ثابت نہیں ہے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تفتیش ابھی جاری ہے ہائی کورٹ میں جمع قرائی رپورٹ پر پولیس افسران کی بریفنگ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کی شناک پریڈ نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے خلیل کی شادی پر جانے کی تصدیق کی اجازتہ نے گواہان اور فریقین کو خود سنا ہے واقعے کے روز پولیس وائرلس کی ریکارڈنگ حاصل کر لی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب جواد ڈوگر ڈی آئی جی لیگل عبدالرب کی بریفنگ ساہیوال آپریشن کے لیے سی ٹی ٹی کو کس نے بھیجا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایس پی جواب کور نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کیا وہ ایس پی گرفتار ہے عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے موت تل کر کے شامل تفتیش کیا گیا ہے سربرا جی آئی ٹی ابتدائی سماد پر ریپورٹ پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم محلت کے بعد اجازتہ نے ریپورٹ پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب جیل کے اندر ہوں گے جسٹس سردار شمیم سی ٹی ڈی کے عالی افسر نے دھمکایا متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا سربرا جی آئی ٹی اجازتہ اور اجازت چوہدری سے تفصیلی بات ہوئی جی آئی ٹی سربرا نے افسران کو شامل تفتیش کرنے کا یقین دلایا اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے متاثرہ فیملی کو کوئی دھمکیاں نہیں دی گئی وکیل بریسٹر احتشان کہا خلیل کے دس سالہ بچے سے شناخت کرانا ممکن نہیں تحویل محلکاروں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے بھائی جلیل کہتے انصاف نہ ملا تو جڈیشل کمیشن جائیں گے پھر بھی انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر آئیں گے خلیل کے اہل خانہ سے جائائی ٹی سربراہ کی ملاقات کرائی گئی پانچ اہلکار جو ڈیشنل ریمانٹ پر جیل میں ہیں جائائی ٹی نے سوشل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوالی زیشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو بولے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کے سامنے لائیں گے وزیراعظم سانے ساہیوال کے لواہکین کے گھر گئے اور نہ ہی ان کو بلائیا یہ عمر افسوسناک ہے وزیراعلا پنجاب نے بھی لواہکین کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہمارا مطابلہ ہے انصاف کے لیے جڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ پولیس اور سی ٹیڈی کے لیے بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزبان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ممکن بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میریکل بورٹ کے سربراہ پروفیسر محمود آیاز کی رائے نواز شریف کا دل ٹھیک گردوں میں مسئلہ سامنے آ گیا نواز شریف کے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشان دہی گردوں کی پتھری نکالنے کے لیے عدویات کا استعمال کرنے کی تجویز ذرائع نواز شریف کے سب ایسیس ہسپتال کی نیو اوپی ڈی میں الٹرا ساؤن اور چیسٹ ایکس رے ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم کے بلڈ ٹیسٹ نارمل ہیں یوریک ایسیڈ ٹیسٹ بارڈر لائن پر سابق وزیراعظم نواز شریف سرویسز ہسپتال میں زیر علاج ملاقات کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا بیٹی مریم نواز سردار آیاز صادق اور احسن اقبال کی ہسپتال میں نواز شریف سے ملاقات ہیں ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت کے متعلق پریشان لگ رہے ہیں مریم نواز کا ٹویٹ سردار آیاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے احسن اقبال بولے نواز شریف کو دل کا مسئلہ میریکل بورٹ میں ایک بھی ہارڈ سپیشلیس شامل نہیں نواز شریف کے سارے ٹیسٹ ٹھیک نیت خراب لندن جانے کے لیے بیمار ہوئے پورا ملک جانتا ہے نواز شریف کو جیل میں وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تمام سہولتیں مل رہی ہیں وزیر اطلاع فیاض الحسن جوہان کا الحمرہ میں خطاب کھوکر برادران نے سرکاری افسروں کے ساتھ مل کر گڑھ بڑھ کی چار سو دو قنال ارازی خیر قانونی طور پر منتقل کی گئی میکمینٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی عدالت کا الڈی اے کمیشنر ڈیپری کمیشنر بورڈ آف ریونیو اور انٹی کرپشن کو مارچ کے دوسرے ہفتے تک پروگریس ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ان پاریوں کی ریپورٹ کی روشنی میں پتا چلے گا کہ ریجسٹریاں کب بنی جسٹس عمر اطابندیال میک میں خزانہ پنجاب کا سیف سٹی آتھارٹی کو اضافی فنڈز دینے سے انکار آتھارٹی کو ترہکیاتی بجٹ سے ایک پائی نہیں ملے گی نامکمل پروجیکٹ کے لیے آتھارٹی کو ایک سال کی محلت دے دی حکام کے مطابق سیف سٹی آتھارٹی اب اپنا بجٹ خود تخلیق کرے گی وزیراعظم عمران خان نے پنجاب سیول سرویسز کور منیجمنٹ کی منظوری دے دی چیف سیکرٹری سنورہ ہوں گے اگری کلچر انڈسٹری سرویسز پی این ڈی خزانہ سیلز میں پنجاب کے نو اہم سیکٹر بنایا جائیں گے نیا انفرسٹرکچر لوجسٹک سیلز بھی تشکیل دیا جائے گا سپیشل مانیٹرنگ یونٹ پنجاب کا دائرہ کار بڑھانے کی بھی منظوری ہر ماہ وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کی جائے گی مفاقی وزیر قزانہ اصد عمر بھی صوبائی وزیر میاستم اقبال کے کام کے موت طرف پنجاب میں سپیشل ایکنومک زونز کے حوالے سے بڑے فیصلے پنجاب، زمین، ایکوائر اور دیگر معاملات میں آزاد ہوگا صوبائی وزیر میاستم اقبال کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انویسمنٹ کی منظوری کی شرط ختم کر دی گئی گیس اور بجلی کنیکشنز کے علاوہ تمام ذمہ داری پنجاب کے سپورٹ جہاں کا فیصلہ وہاں ہی خرش کرنے کا فیصلہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں وصول رقم کا چالیس فیصد اسی علاقے میں خرش کیا جائے گا مختص رقم سے سپیٹ لائٹ، سڑک کی مرمت اور دیگر ترقیاتی کام ہوں گے طریقہ انصاف کے ارکان کا قائمہ کمیٹیوں کے سربراہی کے لیے جوڑ توڑ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے خواہش مند ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے لیے سفارشے کرانے لگے خواہش مند امیدواروں نے بنی گالا گورنہ ہاؤس میں ڈیرے جمع لیے حکومت اور اپوزیشن کے ارکین ایک ہی ڈگر پر ایک ماہ میں ہونے کو ہے تیرہ موطل ارکین نے تاحال گوشبار جمع نہ کروائے الیکشن کمیشن کی جانب سے موطل ہونے والوں میں طریقہ انصاف اور نوملی کے چھے چھے اور کافلی کی ایک خاتون رکن شامل گزدار سرکار کنفیوزن کا شکار پہلے نوٹفیکیشن جاری کیا عمل درامت کے وقت نئی منطق اپنا لی ایک ہزار اکیاسی زرائی سائنسدانوں کی ترقییاں رک گئی سرویسز رولز میں بہتری کی ضرورت ہے جس پر تھوڑا اور وقت درکار ہے ڈی جی محکمہ زراد ڈاکٹر آبید محمود کی وضاحت سوئی گیس کی بندش اور کم پریشر کا مسئلہ جونکاتوں گوالمنڈی نسبت روڈ میں سوئی گیس نایاب خواتین کا امور خانہ داری دشوار مکین عذیت کا شکار بچے بھوکے سکولوں میں جانے پر مجبور شہریوں کا احتجاج گیس دو گیس دو کے نارے سگیاں پلکی سڑک پر مرمتی کا کام جاری شیخ اگرہ جانے والی روڈ پر بیریر لگ گئے سڑک کی دوسری سائے ٹرافک کے لیے استعمال کی جانے لگی بہتر پلان نہ ہونے سے ٹرافک کنٹرول کرنے میں مشکلات منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا گاڑیوں کی کتارے لگنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا بہتر بہت مہنگا ہو گیا بلکل سستے ہونا چاہیے غریب آدمی کے نے کھانے ہیں غریب آدمی کھاس دکھتا ہے امیر آدمی نے ٹماٹر کھاتا نہیں کیونکہ اس کے پتری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انگلینڈ میں جا کے علاج کرواتا ہے ٹماٹر بہران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کو قیمتیں آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگی چھے روز میں قیمت چالیس روپے بڑھی سینچری پر نوٹ آوٹ ہنڈیا کی بنیاد ضرورت پر مہنگی ہونے پر شہری پرشار مرگی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک ہفتے میں ریٹ میں باون روپے کا اضافہ پی کلو قیمت دو سو چھ روپے پر پہنچ گئی آسمان سے گراہ خجور میں اٹھکا الڈی اے سٹیز کی محکمہ انٹی کرپشن کے بھی ریڈار پر موبائنہ کرپشن پر دو کمپنیاں اور الڈی اے کے چار افسران شامل تفتیش افسروں میں جپٹی ڈائریکٹر زفر اقبال اسسسٹنڈ ڈائریکٹر زہیم احمد اور فرق شہباز شامل ڈیولیپمنٹ پارٹنرز کے انتقاب کا تمام ریکارڈ طلب محکمہ پولیس کے پانچ ڈی آئی جیز کی ترقی آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی نے ترقی پانے والے افسران کو بیچ لگائے آئی جی آفسس میں ہونے والی تقریب میں چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر اور دیگر افسران کی بھی شرکت ترقی پانے والوں میں گوھر مشتاق بھٹا زبیر دریشک جواہ دوگر احسن یونس کیپٹن ریٹائیڈ اتا افضال کوسر عمران احمر شامل چار سو اکتر فوڈ بزنس آپریٹرز مختلف امراض میں مبتلا نکلے جنوری دوہزار انیس میں صبح بھر کے فوڈ ورکرز کا طبی معاینہ کی ریپورٹ میں انکشاف پانچ ہزار آٹھ سو بیاسی فوڈ ورکرز کے ٹیسٹ کیے گئے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے آداد و شمار جاری کر دیئے ایک موریا پل انڈر پاس توسیحی منصوبہ ایک سال بعد منصوبے پر دوبارہ کام کا آخاز الڈی اے نے مسماری کا عمل شروع کر دیا پل کے ساتھ ایک اور سل بھی بنایا جائے گا سات سو ملین لاغت آئے گی لاہور آرس کانسل الحمرہ کے ذریع تمام یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش ابتتاع صوبائی وزیر محمد حاشم لوگر نے کیا فنپاروں میں کشمیریوں کی پورم جد و جہت کو دکھایا گیا صوبائی وزیر حاشم لوگر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی پورم پر ام طریقے سے حل کرنے کے خواہاں ہیں یوم کشمیر کی مناسبت سے واحدت روڈ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلامی کے ذریع تمام ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے گورنمنٹ ڈیف ٹریننگ کالج گلبرگ میں یوم کشمیر کی تقریب بھی سجائی گئی پرنسپل کالج شہزاد حارون صدر اپکا سپیشل ایڈوکیشن کی شرکت زندگی میں اصل چیز زہانت ہے جس بات پر کابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا گورنمنٹ ان سرویس ٹریننگ کالج پور ٹیچرز میں سمینار میں لیکچر شرکہ کے سوالوں کے جواب بھی دیئے اور امریکن لاسٹ اف سکول کا سالانہ سپورٹس کالا پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کراٹے رسطہ کشی اور کشتی بچوں نے شاندار پرفارمنس دکھائی موسیقی